اسلام علیکم ناظرین میں تاریخ اسمائی ساگر آپ کی خدمت میں تازہ ترین اور بہت بھیانک خبر کے ساتھ ناظرین اکرام پاکستانی وزیر اعظم عمران خان اور آپ وزیر خادجہ بھی ایک عرصے سے یہ بات ساری دنیا کو سمجھا رہے ہیں کہ بھارت پاکستان کے خلاف جاریت کے لیے کوئی کوئی فالس فلیگ آپریشن کرنے والا ہے اور بھارت نے اس کا آغاز کر دیا میں آپ کو اپنی متعدد مرتبہ ہونے والی گفتگوں میں فالس فلیگ آپریشن سے متعلق بتا چکا ہوں یہ کسی ملک کی انٹریجنس کا سب سے موثر ہتیار ہوتا ہے کہ اپنے ہی ملک میں کوئی آپریشن کر کے کوئی دھماکہ کرا کے کوئی واردات کروا کے بڑھی کوئی کچھ اور کروا کے اس کا الزام اپنے دشمن ملک پہ لگانا اور اس کی آڑ میں کوئی بہت خطرناک کروائی کرنا پلواما نے ماضی میں آپ کو باتا یہی کچھ ہوا تھا انہوں نے پلواما میں دھماکہ کرایا اور جناب اپنے ہی فوجی مار دیا اور اس کا ارکشاہ پاکستان نے نہیں انڈین میڈیا نے کیا انڈیا کے طرف سے اور پوری دنیا میں موجود جو ریڈیکل ہندو تھے انہوں نے کیا انہوں نے بتایا کہ یہ خود حکومت نے کروایا اور یہ کیا اور وہ کیا یعنی وہ اتنا دیر ترتیب اور گھندا آپریشن تھا کہ پہلے مرنے پر یہ سب کچھ وہ اس کا تیا پانچہ بکھر گیا میں نے اپنی کتاب گنگا سے پلواما تک انڈین فارس فلیگ آپریشن پر لکھی ہوئی ہے جس میں بڑی تفسیر سے میں نے ان کے قریب ایک سو بائس آپریشن لکھے ہیں جو انہوں نے اس برے سگیر میں اور پھر ادھر ساؤتھ ایشیا میں کی پاکستان میں بنگلہ دیش میں سری لنکا میں مالدیپ میں نیپال میں جو فارس فلیگ آپریشن کرتے رہے ہیں پلواما کا آپریشن بری طرح پٹ گیا ہے گو کہ ہمارے خوف صدا حکمرانوں نے جو ویسے ہی اسٹیبلشمنٹ سے ایک بغض اور قد رکھتے تھے انہوں نے یہاں گجران والا میں جناب اس کی شکایت درج کرا دی وہ جو ادھر پتھان کو اٹھ کے پاس جو حملہ ہوا تھا اس کی ویفہ یار یا پاکستان کو گوی رہا ہم والا سٹیشن میں درج کرا دی نہ لائے وائے نہ لے راجن کیا لوگ ہیں یار پھر بات ہم کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں جی جمہوریت کو خطرہ ہو گیا اور فوج نے یہ کر دیا اور فوج نے وہ کر دیا اگر بھائی فوج نے لیکن جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ تو آپ ہی کر رہے ہیں یعنی اندازہ کیجئے کہ ان کی اپنے ملک کا پریس کہہ رہے ہیں کہ یار یہ ان کی اپنی وارداتیں انڈین انٹریجنس کی اور آپ مقدمے درج کر رہے ہیں ایف آئی یاری درج کر رہے ہیں گجران والا تھانا میں خدا کا خوف کریں اور پھر فوج کے خلاف مزامین چھپاتے ہیں غیر ملکی اخباروں میں اور خبریں چھپاتے ہیں اس سے کیا مرال لی جائے یہ لائی تو آپ کو برباد کر دے گی انشاءاللہ پاکستان تو قیم رہے گا یہ لائی آپ کو اور آپ کی شہست کو دفن کر دے گی خیر اللہ حضر کیا میں افسی ہم بتایا تھا کہ آج انہوں نے جناب یہ بتایا ہے کہ پلواما کے دوبارہ پلواما کو انہوں نے بنایا جیسے پرانی تاریخ دھرانے جا رہے ہیں جاہلانہ تاریخ تو پلواما میں دیکھئے کار سے آئی ای ڈی برامت سرکشاہ بلو نے آئی ای ڈی کو نشکریہ کیا اور بڑی آتنک وادی سازش کو یہ ناکام کر دیا ہے سرکشاہ بلو نے سی آر پی ایف اور سینا کا یہ سرکت آپریشن رہا کار سوار دو شخص بھاگنے میں کامیاب رہے ہجبول اللشکر کے ہاتھ ہونے کا اس پر شک ظاہر کیا جا رہا ہے یہ تصویریں ریپبلک بھارت آپ تک ایکسکلیسیب طور پر پہنچا رہا ہے کس طرح سے اس آئی ای ڈی کو نشکریہ کیا گیا سرکشاہ کرمیوں کے پاس یہ جانکاری تھی کہ آتنکی سنگٹھن جو ہیں جیش محمد اور لشکر طوبہ یہ کسی بڑی آتنکی ساجش کو انجام دینے کی ساجش میں لگے ہوئے ہیں دیکھیں جو ولید بھائی ہے ولید بھائی کی جو ابھی سرکشاہ کرمیوں کے پاس انپورٹس ہے وہ پاکستان کا رہنے والا ہے پاکستان آرمی اور آئی ایس آئی نے اسے پاکستان کے کئی ٹیرر کیمپس میں آئی ڈی بنانے میں ٹرین کیا ہوا ہے پاکستانی ایجنسیز جو ہیں آئی ایس آئی ہے پاکستان آرمی ہے یہ اسی آتنکی سنگٹھن کو پیسہ دیتے ہیں جو سب سے زیادہ ہندوستان میں نقصان پہنچا پائے تو آتنکی سنگٹھنوں میں آپس میں کمپٹیشن ہوتی ہے بھوٹان جو ہے اس پر آپ نے قبضہ کیا ہوگا ہے میں یہ سمجھ نہیں آتی ہے آپ کس کے ساتھ کیا کرنے جا رہے ہیں یہ کیا جنون ہے یہ کیا پاگلپن ہے آپ پاکستان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہیں آپ کو یقین نہیں آیا یہ چائنہ والے آپریشن کا آپ کیا سمجھتے ہیں اس آپریشن میں پاکستان کا کوئی حصہ نہیں ہے آپ جدید طریقہ جنگ سے آگاہ ہیں کیا آپ بہودہ قسمی گرکتیں کر رہے ہیں ان سے پاکستان کا کچھ نہیں جاتا آپ یقین دکھیں اس مرتبہ اگر بھارت نے کسی بغیرتی کا مزارہ کیا تو ایسا جواب ملے گا کہ ان کے آنے والی نسلیں یاد رکھیں گی یہ میں آپ کو بتا دوں ان کے اس طرح جیسے کہتے ہیں نا اپنی آئیت آیا ہے پاکستان بھی بہت عرصہ برداشت کر لیا یہ ٹک ٹک پھوک پھوک آپ کی اب جو ہے نا وہ ایک ہی دفعہ پھر کھڑا لگے گا اور یہ میں بتا دوں یہ بوینجہ انچ والی چھاتی ہے نا یہ باعث انچ کی ہو جائے گی اس لیے وزیر خالجہ کی وارنے کو سمجھو انسان کے بچے بنو ناظرین درخواست ہے قرآن کو ترجمہ کے ساتھ پڑھئیے نماز کا ترجمہ جاننے کی کوشش کیجئے اور ہماری چینل کو سبسکرائب کیجئے آپ کا شکریہ موسیقی